بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فیورز کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے خرید سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں چیلنج چٹ پٹے کھانے اور آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی دیلیشیس سا اور آسانی سے بننے والا پینکیک رول آئیے دیکھتے ہیں یہ دیلیشیس سا پینکیک رول کیسے بنتا ہے ایک باؤل میں دو عدد انڈے ڈال دیں گے انڈے ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح پھینٹ لیں گے انڈے پھینٹ لینے کے بعد اس میں ہم ہاف کپ پاوری شگر ڈال دیں گے پاوری شگر ڈالنے کے بعد ان دونوں کو اچھی طرح پھینٹ لیں گے پاوری شگر کو اچھی طرح پھینٹ لینے کے بعد ہم اس میں ایک کلاس دودھ ڈال لیں گے دودھ ڈالنے کے بعد اس کو دوبارہ چیترے پھینٹ لیں گے دودھ کو پھینٹ لینے کے بعد ہم اس میں ایک تیسپن ونیلا ایسنس سے ڈال دیں گے ونیلا ایسنس ڈالنے کے بعد ہم اس میں ہاف تیسپن بیکنگ پاوری شگر ڈال دیں گے بیکنگ پاوری شگر ڈالنے کے بعد ہم اس میںquinho ٹیبل سپن کو کوکو پاوری شگر ڈال دیں گے اب ہم تینوں چیزوں کو اچھی طرح پھینٹ لیں گے اب ہم اس میں ایک کپ میدر کر ڈال دیں گے میدر ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح پھینٹ لیں گے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پرس کر دیں تاکہ میری پھر آنے والی نیو ویڈیو نیو ریسپٹی آپ تک آسانی سے پھون سکتے ایک کپ میدر پھینٹ لینے کے بعد ہم اس میں ہاف کپ اور ڈال لیں گے ہاف کپ اور میدر ڈالنے کے بعد اس کو بھی اچھی طرح پھینٹ لیں گے اور اس کو سائٹ پر رکھ لیں گے ایک باؤل میں ہم دو سو ایمل فریش کریم لے لیں گے دو سو ایمل فریش کریم لینے کے بعد ہم اس کو الیکٹرک بیٹر کی مدد سے بیٹ کر لیں گے کریم بیٹ کر لینے کے بعد ہم اس میں ہاف کپ پاؤڈر شگر ڈال لیں گے پاؤڈر شگر ڈالنے کے بعد ہم اس کو دوبارہ سیتھا سے بیٹ کر لیں گے اچھی طرح بیٹ کر لینے کے بعد ہم کریم کو سائٹ پر رکھ لیں گے ایک طوے کو میڈیم فلیم پر رکھ کے اس پر ہم دیسی گھی ڈال لیں گے جب گھی میلٹ ہو جائے تب ہم اس پر پینکیک رول کا جو مکسٹر بنائے تھا وہ اس پر ڈال دیں گے مکسٹر ڈالنے کے بعد اس کو پھلا لیں گے اور اس کو اچھی طرح بیٹ کر لیں گے ہم اس کو دونہ سائٹ سے اچھی طرح بیٹ کر لیں گے تاکہ اچھی طرح پک جائے موسیقی 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 ایک دش میں ہم جو پین کی کرول بیک کیے تھے وہ دو عزت رکھیں گے اور اس کے اوپر کریم لگا دیں گے کریم پھیلا لینے کے بعد ہم اس میں کرش چوکٹر چپ بسکٹ ڈال لیں گے کرش چوکٹر چپ بسکٹ ڈالنے کے بعد اس کو رول کر لیں گے رول کرنے کے بعد ہم اس کی کریم سے گارنیشنگ کر لیں گے پینکک رول تیار ہو چکے ہیں آپ بھی اسے اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گئے بہت ہی آسانی سے بنتے ہیں اور بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں اپنا فیڈبیک دینا نہ بھولیے گا اپنا بہت سا خیال رکھے گا دعا میں یاد کیجئے گا نیکس ویڈیو تک کلالا حافظ